نمشکار آداب جن کے لیے شادی صرف ایک لوٹ کے موقع سے زیادہ اور کچھ نہیں ہمارے تیس دن تیس یونیک کیسز کی شرنخلا میں ہم آج آپ کو دکھا رہے ہیں ایک ایسا کیس جس میں ایک نہیں دو نہیں آپ نے اکثر کہا اور سنا ہوگا انسانیت کے واسطے ہم انسانیت کا واسطہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم انسان اور انسانیت پر بھروسہ کرتے ہیں کسی انسان کی جان لینا سب کے بس کی بات نہیں لیکن ہمارے ہی بیچ ایسے بہت سے انسان ہیں جو اپنے ہی جیسے انسانوں کی جان لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ تک نہیں کابتے ہیں یہ کیس اسی بات کا ثبوت ہے یہ کیس پولیس کے لیے ہوا بن گیا تھا کیونکہ یہاں قاتل نہ صرف قتل کرتا ہے بلکہ ہر قتل کو انجوائے کرتا ہے بابا میں نے اسے یہاں پولا تھا چھوڑو اندھا لے کے جاس کو ساکشی کی شادی بھائی ہوگی جان اور پیار ملا گائے کی شادی نکل یہاں سے نکل جاؤ تھوڑا سا لیفت کرنا بس 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 کریکٹ نیا یہ سب کیا ہے میں نے کہا تھا نا کافی کا لوگوں مت بدل نا ہمارے پورانے کافی کے لوگوں سے سب ہمیں جانتے تھے ہماری وہ پہچانتی ہماری برو it's time for evolution نا پہچان تو دھوتی کرتے کی بھی ہے پر پہن دے ہو کیا تو جس لو کہتا کافی کتنا کھول لگ رہا ہے ری برانڈنگ سے ہمارے کافی پرموٹ بھی تو ہو رہا ہے نا کافی صرف ترے نام سے کافی تیری نہیں ہے سمجھے اس میں میرا حصہ بھی تو ہے سیم پیرنس ہے ہمارے لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا شادی کرو پتی کے گھر جاؤ اور بہا پہ حصہ مانگو اپنا I will it's ok نیا relax chal آپ نے کافی کی کافی پلا جلنا کم تھانکیو سو مچ یار نیا تُو نے بچا لیا یار سالہ ایک مہنے سے کوئی کام ہی نہیں آرہا تھا گریفکس کا اور پاپا سے پیسے مانگتا نا تُو وہ کھٹی آخڑی کر دیتے او پلیز یار دوستی میں کیا تھانکیو hi guys hey what's up yes and i have a good news for you so wish me and save your dates تُو شادی کر رہا ہے yes پاپراچی کون ہے کار کس کا نام ہے تیرا کس کے ساتھ تیرا پراچی کام تو میری ہونے والی وائف تُو دم رہ گا رے ابے یہ پراچی ملی کام تجھے یار ہم ایک میٹریبونیل ویب سائیٹ بے کمراچولیشن 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 سے کام نہیں چلے گا کیونکہ تم سب کو شادی والے دن پہنچنا پڑے گا پیٹا شادی کا کاٹ تُو نے مجھ سے نہیں بنوائے نا اس کا بدلہ لوں گا میں تُجھ سے بھائی سوری بھائی وہ اچھلی پراتھی کی فیملی آلو نے بنوائی سہیہ نا پیسے پچ گیا ایرے یاک مزاک کر رہا تھا میں اب میٹھا تو کھلا جتنی جلدی ہو ساکے رشتہ تیہ کر دو ارے عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا ستر سال کی عمر میں بھی مرد مرد ہی ہوتا ہے اور یہ تو پھر چالیس کے ہی ہیں بات آگے بڑھا پاپا آپ ایسے نہیں کر سکتے بات آگے ایسا 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 سرف پانسو ہزار اپنے نکل چل تُو نے پانسو ہی بولا تھا اے پانسو ایک کلیتی ہے تم دو تھے چل زیادہ ڈراما مت کر چل جا اے اوڈو چل اے شانے کل آئے گا نا تب دیکھے گی میں ترے کو اے جاندے کملی یہ تو ان کا روز روز کا ناٹک ہے چل کم سے کم پاسو تو ملے نا کبھی بار یہ پاسو بھی آپ نے کو نصیب نے ہوتے بہت ہو گیا اور اس وارے محلے میں گود بھرائی کی رسم چل رہی ہے اے پر وہ ایریا تو ملی کا کا ہے نا اور ویسے بھی ہم تو نکلی کنر ہیں اے تھیل لینے گئی ملی کا آپ جو کھرے گی نا یہ کملی کرے گی تیری ساری بلائیں لے لوں سدہ سوہا گن رو موننا ہی ہوگا اے سیٹ کنر کی دوہ کبھی کھالی نہیں جاتی گھر میں بیٹھ آئی ہوگا وہ بھی سوست لا اب ہمارا مو میٹھا کرا اور پرس بھی بھاری دیکھ تو سبانہ رکھو اور دفع ہو جا اے سیٹ دھر میں خوشیاں آئی ہے اس میں بھی کنجوسی تجھے بولا نا یہ رکھ اور دفع ہو جا چلو ہزار پہ تو دے پانچ سو رو پہ بچا کے کروڑ پتی بن جائے گا کیا تجھ آتا ہے ہمیں چپن لکالوں اے سیٹ اس کی مٹھائی کھا تو چھوڑ نہ رہی اس کو بعد میں دیکھ لیں گا ہم دیکھو پارول تم ایک نہیں دس کاموالی بھائی رکھ لو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کو کیوں اعتراض ہوگا میں آپ کے بھائی ڈھونٹیوں اور آپ اس کے ایک مہینے میں چلتی کر دیتے ہو دیکھو پارول زندگی نرگ بنا دی از آدمی نے پانچ بھائی بھائی کام چھوڑ کے چلی گئی ہے ان کے بجے سے کیا ان کی بجے سے تم نے دیکھا نہیں چوری کی تھی اس نے دائی جی کے پرس میں سے پیسے نکالے پاک کوئی بھائی چھوڑی کرتی ہے کوئی ان پہ بوری نظر ڈالتی ہے آج پانچ سو روپے کے لیے اس کی دیر کی بددوہا لے لی ایک تو نوکری چھوڑ کے بہنے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں خود کی بیوی تو ڈیواز کر کے بھاگ گئی ہے اور سارا تین گھر پہ پڑے رہتے ہیں مشال میں نے تیہ کر لیا ہے میرا بچہ اس باہل میں بڑا نہیں ہوگا مجھے لوگ ہونا ہے یا تو تم نے ایک گھر لو یا تو اس آدمی کو یہاں سے نکالو ورنہا میں چلی جاؤ گی پارو دیکھے تُو نے تیور اس کے بھائیہ اس گھر میں وہی ہوگا جو پارو چاہتی نہیں تو آپ اپنا انتظام کر لیتے کیا یہ بھینود بھائیہ کو ابھی کیا چاہیے کیا بھائیہ سینو جی آپ کے گھر میں گھس کر دو لوگوں کی ہتیا کر دی گئی پر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کان پر جون تک نہیں رہنگی میرے ڈیوورس کے باز صرف مجھے انسومنیا اور ڈپریشن کی شکایت ہے سلیپنگ پنس لے کے سوتا ہو ساوان گا ہے جو سب لے پھے روپے پیس سے یہ گھر اندر کچھ پتا چلا سرس کے لیے پھے اندر کے نشائل اندھا پوری تیاری سایٹ مینو جی کسی سے دشمنی آپ کے یا آپ کے بھائی کی یا پھر حال فلال میں کوئی جھگڑا یا پھر کسی پر شک ہو آپ کو کون مار سکتا ہے کوئی مار سکے ایسا تو کوئی نہیں بس کل نوکرانی سے جھگڑا ہوا تھا میں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا چوٹی موٹی چوری کرتی دی گھر میں کیا پیسے نکال لیا ایسا آپ پھون رکھو میں آپ کو کل کردہ ہوں شیلا تُو نے تائی جی کے پرس میں سے پیسے نکال لے تیرا پرس نکال ابھی پتا چل جائے گا سچا ہی سامنے آئ گی پرس نکال آپ پیسے کل نکال لے ہیں ایسا بھائیا روکیے آپ کیا کر رہے ہیں تم انہوں کو دکھائی نہیں دیتا چوری کی ہے اس نے تائی چی کے پرس میں سے پیسے نکالے ہیں پرس نکال پرس نکال کیا کر رہے بھئی آپ میں نے تو تائی چی کا پرس دیکھا بھی نہیں ایسے آدمی کے گھر میں مجھے کام نہیں کرنا ہے جو اور کی عزت نہ کر سکے نوکرانی کی دیٹیلز لوں اور اس کو تھانے بلاو آسما سیریہ میں چیک کرو کوئی بھی سی سی تی بھی ہے کیا چوری ہوئے سارے سامان کے لیس بناو پر سارے گہنوں کے لیس ڈویلرز کے پاس بھیجو چوری تو کر لیے کہیں نہ کہیں تو بیچنے جائیں گی سر پارول اور وشال کا قتل انہی کے گھر کے اندر کر دیا گیا پارول سات مہینے کی گربووتی تھی پھر بھی قاتل کو رحم نہیں آیا اب قاتل جو بھی ہے لیکن کسی گربووتی مہیلا کا قتل کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں یہ کوئی مانسک وکلتی والا شخص ہی کر سکتا ہے جس کے نظر میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں صاحب میں نے چوری نہیں کی پارول بھابی تو بہت اچھی تھی لیکن ان کے وہ جیٹ صاحب وہ بہت ہی شکی انسان ہے ان کا خود کا تو تلاگ ہو گیا تھا صاحب تو انہیں کسی عورت کی خوشی برداشی نہیں ہوتی تھی چھے مہینے میں چار کامبالی بھائیوں کو نکال چکے ہیں صاحب پارول بھابی کے ساتھ ان کا بہت جھگڑا ہوتا تھا اور وشال بھائی آپ پکش لیتے تھے تو ان سے بھی جھگڑا ہوتا تھا اس کو عورت اور آدمی کا فرق ہی سمجھ نہیں آتا تھا صاحب بھابی یہ بھیا مجھے ایسے گھور گھور کے دیکھیں گے تو میں کام کیسے کروں گی میں بھی ایک عورت ہوں حریب وہ تجھے عورت ہے اس لیے گھور کے نہیں دیکھتے ہیں وہ بہت شکی انسان ہے انہیں تو لگتا ہے کہ میں بھی وشار کے پرس سے پیسے چوری کرتی ہوں مجھے بھی ایسے ہی گھور کے دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے اس نے تیری چوری پکڑی تو تُنے اُلٹا اس پر ہی انزام لگا دیا نہیں نہیں صاحب میں دس گھر کا کام کرتی ہوں صاحب پندرہ بھی سا سا رو پر کما لیتی ہوں پانسو رو پر چورا کے پورے محلے میں بدنام ہو جاؤں گی صاحب میں بے وکوف تھوڑی ہوں صاحب ٹھیک ہے جو اور سنو بینہ بتا ہے شہر چھوڑ کر مت جانا جی صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ اس ونوت نے ہی مردر کیا اور اس کے باد لوٹ پاٹ کا اینگل دی دی دیو اس ونوت پہ نظر رکھو اگر اس نے یہ کیا ہے تو باقی ایویڈین سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو فنگر پرینٹس موبائل ریکارڈز لیکن وہ گہنوں کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کرے گا اگر اسی نے کیا ہے تو بیار کرتے ہیں تُو میرے بات سنو دیکھو میں پولیس لے کے آتا ہوں تُو بس ایک بار سب کچھ بول دی نا اس کے بارد یہ لوگ ہمارا کچھ بھی بیوگار دے اور اگر اس کے بارد انہوں نے کچھ کہا نا تو سارے گے سارے پولیس لکاپ میں ہوں یاں اگر آتا ہوں نہیں ہم نے فیملی کو ایسے جیل میں نہیں ڈال سکتی یہ لوگا نہ ہمیں خوش نگا دی دیتے ہیں نہ ہمیں چین سے جینے دیتے ہیں تمہیں ان کے پارے میں سوچ رہی ہوئے ہیں. ڈیو! 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 سہیے دیکھئے. پارول اور ویشال کے مڑا باری رات ڈیو! 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 اertas اچھیu مڑا. ڈیو! اپسی مoneن ڈیو! 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 جن یک سنگ نور پہلائے ڈیا! 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 صرف یہ تھوڑے سے پیسے زیادہ ہیں اگر یہ پیرنس والی پروبلم نا سب سیم ہے تیری گھر میں جیسا توچر ہوتا ہے نا ویسے سیم تو سیم میرے گھر میں بھی ہوتا ہے بیپس اس لئے تمہنے بولتا ہاں میرے ساتھ لیون میں شفت ہو جاؤ تاکہ یہ نیتیش میری ساری چیزوں پر کبزہ کر لے نو ویس یہ تو نو نا پاپا کتنے اوڈ فیشنڈ ہے اور انہیں ہی لیوین والا کونسپ کتے ہی سمجھ میں نہیں آنے والا ایڈونٹ وانکی نتیش میری خلاف پاپا کو بڑھکا کے نہ مجھو ڈسون کروا دے ایڈیلی ڈونٹ وانڈ تاکہ سر 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 میں نے کچھ نہیں کیا سر سر میں نے کچھ نہیں کیا سر سر میں نے کسی کچھ اپاری نہیں دی سر وہ ہماری ہماری سوسائٹلی کا بوچ میں ہے اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی پیسے مہ رہا تھا اسی لئے میں نے اس سے پیسے دیے سر ہم اس کے گھر گئے گھر پہ تالہ لگاؤ اپنے گاؤں گیا ہو گا نا میں نے پیسے علاج کے لیے دیے تھے کوئی علاج کے پیسے نہیں تھے سوپار ہی دی تھی اپنے پاپ نہیں سر میں نے پیسے اوڈاہر میں ہی دیے تھے اور کچھ بھی تھی توڑو اس کو اور تب تک توڑو جب تک کس سچا نہیں بولتا ہے اور اپس واشمن کو ڈونڈو سر 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 وہ واشمن کے گھر فون کیا تھا وہ وہاں بھی نہیں ہے سر یہ واشمن بہت ہی شاتر ہے اس نے وینوت کے علاوہ اور بھی کئی لوگوں سے اپنی ماں کی بیماری کے نام پہ پیسے لی اور اس کی ماں دو سال پہلے چل بسی موسیقی ساکشی 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 یار تمہارے ہاتھ میں تو جادو ہے کیا ٹیسٹی کھانا منایا ہے تمہیں سچ بتاؤں تو آج اتنے دوستوں سے اتنے ٹائم باد مل کر بہت اچھ لگا ہاں وہ نیا سویٹ ہے بہت وہ تھوڑا نکچڑا ہے ساکشی 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 اس طرح گالنا ہوگا؟ ساکشی ساکشی آز عزا ساکشی آجو آجو باہا پھلو ملھا چیک کرو فیملی کو بلواؤ اور چوری ہوئے سامان کی لسٹ پناو اور یہ بھی پتہ کرو کہ وہ وچمن ہے کہیں واپس شہر میں تو نہیں آگئے ایسا یہ نشان پارول کے گھر کے دروازے پر بھی تھا چیک کرو جی سر دیکھ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تُو نوکھری چھوڑ کے گھر پر بیٹھا تھا گھر میں صرف پارول و وشال کی جلدی اسی لئے تُو نے انہیں مروا دی اب یہ بتا کیسے ہیں اور کئیسے سر میں نے کسی کو نہیں مروایا دیکھ دو اور لوگوں کا مرڈر ہوا سر میں ہاں چھوڑتا ہوں سر میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں نے کسی کو نہیں مروایا مانتا ہوں میں ان سے چڑھتا تھا لیکن تھے تو وہ میرا پریبار اب آپ بتا رہے ہو ایک کٹنا پھر سے گھڑ گی تو میں تو بے کسور ہوا نا سر سر راج کے گھر والی آئیں نئے گھر میں شیفٹ ہوا تھا سر کن سٹین آرین کی پوزہ رکھی تھا ہم بھی وہاں پر تھے دو پہر کا کھانا کھا کر ہم دونوں نکل گئے تھے سر کیونکہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی رکھی تھی آپ جانتے ہیں ہم دوستوں کو جی سر میں راج اور ٹونی ایک ہی کالج میں تھے کالج کے بعد راج بیزی ہو گیا تھا لیکن ہماری کانٹیکٹ میں تھا سر پوزنے اور پاتچے نے اپنے ایک مینے میں گھر بھی لے لیا تھا اور انفیکٹ سر وہ لوگ خوش بھی تھے اس بات سے ہم لوگ پراؤڈ فیل کرتے سر سر ہم تو انہیں ویش کرنے گئے تھے تو جب تم لوگ وہاں ویش کرنے گئے تھے تو کچھ الگ یا عجیب سا دیکھا ہمو سر نواری ٹال بلکہ راج اور پراشی تو اپنے فیوچر کی باتیں ڈسکس کر رہے تھے ہمارے ساتھ ارے یار اتنے سارے گفت لانے کی کیا ضرورتی ارے کیسے نہیں لا تیار آپ ترول تو نئے گھر میں شیفت دیا ہے اچھا یہ بات پر کچھ کھا سر راج اپنی فیملی کا ایک لوتا بیٹا تھا لیکن پراشی اس کے ساتھ الگ رہنے لگی تھی کہیں ایسا دونی کی اس کی فیملی نے نہیں نہیں میاں اس کی فیملی ایسا کچھ نہیں کر سکتے although سر راج کی جو ex-girlfriend تھی ریتو وہ بھی اس سے جھگڑا کرتی تھی اور کئی بار تو 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 سوشل میڈیا پر اس کے ساتھ پچرز پوز کر اسے گالیاں بھی تیتی تھی سر یہ دیکھیں یہ دیکھیں سر راج نے کلی ستن آران کی پوزہ کے پچرز ڈالے تھے یہ دیکھیں ریتو نے کیا کومنٹ کیا ہوا ہے ریتو کی دیٹیز اس لو پولی شیشن بولو سر کیا بتایا سر ای روٹیڈ آن فرینڈز بوک اور اچھے سے اسے گالی دی اور پبلکلی سوشل میڈیا پر شیم کیا آپ کو پتا ہے میرے کتنے فالوورز ہیں دو ہزار نو سو لوگ نے تو میری پوست بھی لائک کی اور سب نے کہا یہ گو گل دیکھو ہم نے پتا کیا ہے تمہارا راج اور اس کی بی بی کے ساتھ جھگڑا ہوا آرے چوڑیاں لے لیں گے کمیرے میری لائف برباد کر کے تو اس کے ساتھ یہاں مزے کر رہا ہے دیکھو ریتو اب میری اور راج کی شادی ہو چکی ہے تو تم یہ سوچو بیٹ چھڑا ہے سبجی تیری اوقات نہیں ہے میں نے سامنے بول لے کی ریتو behave yourself تمہاری انہی ہی حرکت ہوگی اسی نا کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ بولا نا کیا کیا کپڑ مارا تمہیں تمہارے کپڑے فارے دیکھو دیکھو اب میری پاتی کو ہاتھ لگایا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا گت لاؤس ہاتھوں وہ ڈیزرف کرتا تھا سر اور میرا اسے مار کے کیا فائدہ ہوگا میں تو اسے تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی اس کی شادی ٹوٹتے دیکھنا چاہتی تھی لیکن مر کے تو وہ سستے میں نے پڑ گیا نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے مردب تھوڑا کیوں سر؟ کیونکہ تمہاری باتیں ایسی ہیں اس کی علا بھائی چیک کرو فیلال جائیے لیکن شہر چھوڑ کر مچ جائیے گا جی سر چلی یہ کیا کرتی ہے آج کل کے بچوں کا میرا بیٹا بھی پورے سے ہمیں فون پر چپکا رہتا ہے اور یہ کتنی بچکا نہیں باتے کرتی انسر کیا یہ مرڈر کر سکتی لگتا تو نہیں اس کو نظر اکھو کہ کال ریکارڈ چیک کرو پتہ کرو اس نے کسی شیڈی آدمی سے کانٹیک کیا ہے یا پھر کسی کو ہائر کیا ہے ایسا ایسا مینورت کا سوشل میڈیا بھی چیک کرو کہیں یہ لوگ آن لائن تو لوگوں کو ہائر نہیں کر رہا باقی کے سی سی ٹی 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 فوٹیج آئے رات کی گھر کے باس ایک بینک کے ایٹیم کا سی سی ٹی ٹی فوٹیج ملا اچھا کرو شکر کر رہا ہے اور جویلر سے کوئی انفرمیشن تو اب تک کچھ نہیں تو موش پربربلی یہ جویلری شہر کے باہر بیچی گئی ہوگا ایک اور شادی شدہ جوڑے کا قتل ہو گیا یانچ کے دوران ایک عجیب بات سامنے آئی ان دونوں گھروں کے باہر ہی اس طرح کے مارک تھے یعنی قتل سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا پر سوال یہ ہے کہ اتنے سارے گھروں میں انہی دو گھروں کو کیوں چنا گیا کیا پولیس ازبار سہی مجرم تک پہنچ پائے گی یا پھر کچھ اور موت ہو نہیں تہہ سو سگی دیکھئے پہلی روبری میں کوئی بھی بائک پر نہیں آیا پر دوسری روبری کے بعد راج اور پراجی کے گھر دو لوگ بائک پر گئے تھے وہ راج کے گھر کی طرف گئے اور بیس پچیس منٹ کے بعد وہاں سے نکل گئے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید پہلی روبری کے بعد جو پیسہ آیا اس سے بائک خرید ہی ہو سر ہو سکتا ہے کیونکہ بائک پرانی اور نمبر پیٹ بھی نہیں اور یہ دیکھیں سر راج کے گھر کنرو نے مارک چھوڑا جو کی پارو کے گھر پر ملا تھا اور وہ لوگ دونوں کے گھروں میں گئے گوڑ بھرائی والے دن اور پوڑا کی ٹائم مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ شادی پوڑا والے گھروں میں صبح مانگنے کے بہانے کھوچتے ہوں اس کے بعد وہاں پر چھانبین کرتے ہوں گے اور پھر شام کو یا راب کو یہ یا پھر ان کے ساتھ ہی لوٹ پارٹ کرتے ہوں گے ہاں سر کیونکہ ایسے وقت پر لوگوں کے گھروں میں گہنے پڑے ہوتے ہیں اور جو کی بینک میں بھی ہوتے ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں پتہ کرو یہ کنرو کون ہے اور لے کر رہا تھا ہونے سر ویسے ہماری ساکشی بہت سندھا ہے وہ اس کا ایکسیدنٹ ہو گیا ہے اس لیے تھوڑا مرجائیس ہی لگ رہی ہے کوئی بات نہیں بھائی ساپ ساکشی کی سندھرتا کم نہیں ہوئی ہے ہے نا نکھل ہماری طرف سے یہ رشتہ پککا سمجھیے صالی چوڑے لی kicking میں تیرے کو بولی نا میرے ایریا میں آنکہ نہیں کر گئے iendo آپ مجھے پتہ چلے گا ہی نا کیاہا شاتین مت بناه جاؤ یہاں سے ڈیک لینڈ بھی تھی جائے جاؤ یہاں سے کملی تم سے بات کرنی ہے بولو نا صاحب تم لوگ یہاں گیا کر رہے جاؤ یہ دونوں میرے ساتھ صاحب ہم ہماری کملی کو چھوڑ کے کہنے جائیں گے یہ دیکھو اور ان کے گھر چھوڑی بھی ہوئی اور یہ دیکھو ان کے گھر کے باری تمہارا نیشان ہے ان دونوں گھروں میں تم گئی تھی نا صاحب ہم تو کنر لوگ ہیں جس کے گھر میں بھی تیوہار ہوتا ہے ہر جگہ جاتی ہے اور کیا ہے نا کہ اس لڑکی کا گود بارا ہی تھا اسی لئے ہم لوگ مارک لگائیں صاحب بات میں بہت لپڑا ہوتا ہے اسی لئے ہم جدر بھی جاتے اپنا مارک لگا دیتے اور ویسے بھی صاحب ہم لوگ تو دوپیر میں گئے تھے انہوں نے رات کو دمکار وہ ادھر ہائیوے کے باجیوں میں صاحب ادھر کبھی بھی جا کے دیکھنا رات کو ہم ادھریش رہتی ہے پوچھ لو جرہ ہا 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 ہم ہائر کے پاسی تھے ایک منٹ اس کا کیا مطلب ہے کہ شادی میں جو پیسے لگیں گے وہ تیرا حصہ ہے یہ ہوتا ہے اور یہ ہماری ریت ہے پر یہ لیگلی سہی نہیں ہے پاپا مجھے آپ کے کچھ لاکھ روپے نہیں چاہیے مجھے بزنس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے پاپا بزنس سمبالنے کے لئے میں ہوں نا پر میں بھائی سے بیٹر ہوں پاپا آپ کو پتا ہے نیا پاپا پلیز پاپا پلیز پاپا پاپا پلیز پاپا تو ایک دیل کرتے ہیں نا اچھا ہاو باوت ایک مہینہ بھائی بزنس سمالے اور ایک مہینہ میں سمالے پھر دیکھتے ہیں کہ کون بیٹر ہے پاپا پلیز پاپا اپنی بیٹی کو ایک موقع تو دے سکتے ہیں نا اچھا ٹھیک پاپا کیسی باتیں کر رہے ہیں پاپا دندے میں تھوڑی نا یہ سب چلتا ہے بس ایک مہینے کی تو بات ہے شاڑی مبارک شاڑی مبارک پوش مٹمہ فورنسک ریپورٹ پارول اور ویشاہ کے کےش جیسی دھار دھار چاکو سے وار کیا گیا پھر میں نہ کوئی ڈین نے ملایا نہ کسی بھی طرح کی پرینٹس ہیں کون یہ لوگ ہوا میں سے آتے ہیں اور ہوا میں ہی گائے ہو جاتے ہیں شروع سے شروع کرتے ہیں پارول کے گھر ان کرمنلز نے کھڑکی سے فورز انٹری کی تھی جبکہ راج کے گھر یہ لوگ سامنے کے دروازے سے گھسے تھی جی سر راج کے گھر پر کوئی فورز رینڈرے کا نشان نہیں تھی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جان پہچان والا آدمی تھا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راج کے گھر میں کسی نے مدد مانگنے کے لئے نوک کیا راج نے بینے کچھ سوچے دروازے کھل دیا پاسبل ہے اور ویسے بھی اگر تیاری سے ہو تو دو لوگوں کو مار کر نوٹنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتے راج کے گھر کے آسپاس ہمیں دو سسپیکٹ بائک پر دیکھے تھے لیکن پارول کے گھر کے آسپاس ہمیں کوئی سسپیکٹ نہیں دیکھے نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے سر ہو سکتا ہے وہ بائک پر آئے نہ ہو اس لیے ہمیں مس کر دیا ہو وہ پیدل آئے ہو پیدل آئے ہو چاہت کسی اور شہر میں بیچا گیا ہو اس طرح کی لوٹ اور کلنگ کی بارداتیں شہر کے الگ الگ علاقوں اور گھروں میں ہوئی تھی لیکن پولیس کی سسپیکٹ لسٹ میں ایک بھی ٹھوس نام سامنے نہیں آ رہا تھا یہ کسی پروفیشنل کرمنلز کا گینگ لگ رہا تھا یہ لوٹیرے اتنے شاتر تھے کہ انہوں نے اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑا تھا یہ نیا بہت تیز بن رہی ہے اس کا فیل ہونا بہت ضروری ہے اگر میرے ہوتے ہوئے بھی پاپا نے یہ بیزنس نیا کے ہاتھ میں دے دیا تو پھر میری کیا عزت رہ جائے گی یہ یہاں کیا کر رہا ہے جانتے ہو اسے جی سر اس دن کیفے میں دیکھا رہا ہے راج کا دوست ہے سر کملی کے علاوہ یہی ایک اوما لینک ہے مرڈر والی رات کچھ گھنٹے پہلے یہ وہاں دیکھا گیا تھا اور نکلا کب سر مرڈر کے اگلی صبح ٹونی کے ساتھ مرڈر کے ایک رات پہلے آیا اور مرڈر کے اگلی صبح نکل گیا اس کا ایٹرس نکالو اور ساری ڈیٹیجز باتا کرو سارا ٹائم کمپیوٹر پہ لگا رہتا ہے اس دن میں ناراج ہو گیا تھوڑا کچھ کیسون دیا تو ناراج ہو گیا اپنے دوست کے گھر چلا گیا کونسے دوست کے ٹونی ہے اس کا ٹونی تو بولا کی پروژیکٹ پورا کر کیا ہوا دو دن بعد وہیں سے آیا ٹونی ڈی سوزا جی سر تم جگن کے دوست ہے ہا سر جگن کے باپ نے کہا کہ وہ تیس اپریل کی رات تمہارے ہاں پہ روکا تھا ہا سر وہ دو دن میری ساتھ روکا تھا تم کیا کرتا ہے سر میں کول سینٹر میں جوب کرتا ہوں کیا ہے سر سوپے جلدی چلی جاتا ہوں شام کو لیٹ آتا ہوں جگن کے آنے کے بعد میں سو گیا تھا اور سوپے چلے گیا دلدی اور نیکس دے اسے میں نے درو بھی کر دیا تھا سر سر آپ کی کہنے پر میں نے جگن اور ٹونی کے کردٹ کارٹس اور ایکس پیسز چیک کی ہیں پچھلے ڈیڑھ مہینوں میں کافی لائف سیل میں چینج آ گیا اٹھا کر لاؤ دونوں سر 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 میں نے چیک کی ہے ان لوگوں کی موبائل لکشن اوم کی گھر کی ہیں میں جتنا اس کیس کو اسٹڈی کرتا ہوں مجھے یہ معاملہ سیریال کلنگ کا لگتا ہے سیریال کلر ہوتا کیا کیسا ہوتا ہے سیریال کلر میں خون کرنے کی طلب ہوتی ہے قتل کرنے کا ایک خاص پیٹن ہوتا ہے اکثر چوروں کا انٹریسٹ ہوتا ہے چوری کرنا لیکن چور چوری کرنے کے بعد چپ چاپ نکل جانا پسند کرتے ہیں جب تک کہ کوئی ان کے سامنے نہ آ جائے تب وہ انہیں مار دیتے ہیں اب پولس کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی کیا یہ قتل چوری کو چھپانے کے لیے ہے یا چوری قتل کو چھپانے کے لیے ہے کیونکہ اگر یہ معاملہ سیریال کلنگ کا ہے تو پھر کئی موت ہونیاں بھی پاکتی ہیں نوستے آنٹی ساکشی کو میں تیار کر دیتی ہوں ٹھیک ہے پر جلدی کرنا ٹھیک ہے یہ لے ٹھیک ہے ہلو ٹرونک دیکھو ساکشی مجھے سب پتا ہے مہاں کیا چل رہا ہے میں نے سب ارانج کر لیا ہے تم بس آج کچھ بھی کر کے ریل بے سٹشن پہنچاؤ پاکی سب میں دیکھ لگا ساڑے گا رویج تک وہاں پہنچ جالوں سب ٹھیک ہے ساکشی آئے 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 بدائیو سیڑ بدائیو گھر میں خوشیاں آ رہی ہے دے رے چلا شگن دے ہاں ہاں تیری بیٹی سدا سوہگن رہے یہ ہوئی نا باق باق ساری تیاریاں ہو گئی نا ہاں میں کچھ اور سننے والا اے کون ہے ماں اے کون ہے ماں میڈا ہم دوروں سچ کیا رہی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا تو اس گھر میں کھا شادی کے لڑڈو کھانے گئی تھی آدھی رات کو میڈا وہ تو ہم اس لڑکی کو بھاگانے ایک منٹ لڑکی کو بھاگانے وہ ساپ کتنا اچھا موک ہے تیرا جی کرتا ہے تیری ساری بھلائیں یہ لوگ میری شادی زبردستی کرتے ہیں مجھے آج رات یہاں سے بھاگنا ہے پیس میری مدد کر دیں مطلب اس لڑکی کی زبردستی شادی ہو رہی ہے جی ساب ساکشی کو فون لگو ساب نہیں سر میری شادی میری مرضی سے ہی ہو رہی ہے وہ کملی آپ سے چھوٹ پول رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کی اچھے سے دھولائی کرو مجھے پورا سچ چا ہی ہے ساپ 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 مشرا کملی نے کنفس کیا نہیں سر ہم نے سبھی پیترہ استعمال کی لیکن فیر بھی وہ بول رہی ہے کہ اس نے کوئی بھی جرم نہیں کی تو سر ہم نے سوچا کہ باقی کے بیدین چیک کرتے ہیں شاید کوئی لنک مل جا پر سر لنک مل بھی گیا کیا تو سر جتے بھی کپلز کی موت ہوئی تھی ہم ان کا بیکڈونڈ چیک کر رہے تھے وہ خروس رفل سے سب کی ارینڈ ماریج ہے ہم نے ان کی ایمیلز اور شوشل میڈیا بھی چیک کی ان کی شادی ایک ہی میٹرمونیل سائٹ کے ذریعے ہوئی ہے ملدب یہ کڑی ان لوگوں کو جوڑتی ہے جی سر اور یہ سبھی شادیہ پیچھلے ایک مہینے سے دیدھ سال کی بیچ میں ہوئی مجھے اس میٹرمونیل سائٹ سے ریلیٹڈ سبھی لوگوں کی لیسٹ چاہیے ان کی ساری ڈیڈیلز چاہیے اور جن جن کپلز کی شادی ان کے تھرو ہوئی ہے ان کی بھی لیسٹ ان کی بھی لیسٹ انہیں بان کرنا ہوگا یہ سر جوڑ جب سر سر ٹونی ٹیس ہو جا پڑوشی اور راج کار دولی یہ اسی کمپنی میں کام کردہ ہے جو کینڈر کا ویبسیٹ میرے گردی اور اس ٹونی نے آج ہی ساکشی اور نکل کا ایک آن بے ایک آن بے ایک سس کیا ہے یہ ساکشی وہی لڑکی ہے نا جس کیا وہ کینڈر چوری کرنے گئے آن سر ایک منٹ بہت بڑی گلتی ہوگی ایم سے یہ کرمنلز لڑکی کے مائکے نہیں بلکہ اس کے ساسورال میں چوری کرنے لٹپٹ کرنے اور مارنے جاتے ہیں شاید کمبنی سچ کر رہی ہے یاد رف گاڑی نکل لو مشرا پوراں اس کیفے میں پہنچو جائے ٹونی ملتا اور اس کے بعد ہم کو جائیں گے سر اور اسی لئے مجھے شادی کرنی پڑی میں تو خوپڑ پہ گولی ماروں گا پیچھو بہت پریشان کیا تم تم بہت سمارٹ گیم کھیلا تم لوگا نے کوئی گلتی نہیں پریشان ہو گئے تھے ہم لوگ سمجھ ہی نہیں آرہ تھا کریں کیا پھر ہم نے وہی کیا جو ہم لوگ ہر بار کرتے ہیں کال ریکارڈز کو اچھے سے چیک کیا اور ایک چیز نظر آئی ہر مرڈر اور لوٹ کے پہلے تم چاروں کی لوکیشن اوم کے گھر پہ ہی ملی اور تب لگا کہ ڈال میں تو کچھ کالا ہے تم کو اٹھانے پہنچے تو تمہارا بھائی نیتیش اس نے تو پہلے ہی پولیس کو فون کر دیا تھا مل گیا نیا کو فس آنے کا طریقہ نیا اور ٹونی کا ہیں سر ٹونی کا تو پتہ نہیں لیکن مجھے پتہ ہے نیا کا پر ہے میں نے ابھی اس کا میسیج دیکھا سر ریڈ پل پارٹی سر یہ پکا ڈرگز والی پارٹی ہے ہنڈیڈ پرسن پلیز اریسر ہے سون ایس پاسیبل تمہیں بہت جلدی اپنی بہن کو اریسٹ کروانے کی سر آپ نیا کو اریس کریں گے تب ہی تو پاپا اے کافی مجھے دیں گے اور ایسر میرا بھائی نا اگم یوز لیس ہے سر میرا بھائی نا اگم یوز لیس ہے وہ نہ ہی ایک اچھا بھائی اور نہ ہی ایک اچھا بھائی اور نہ ہی خونی لٹے رہا پہلا ایک ٹیم کیسے چوز کیا تھا سر وہ دونی اکسر اپنے پڑوسیو کی باتیں کرتا تھا پارولا مشرا اور اس رات کو تو جگن نے بھی ان دونوں کو جھگڑا کرتے ہو سنا اور فرسٹریٹ ہوکے میں ویڈیو کال کیا تھا یار ایسا لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اپنی ارینجڈ میریج کی فرسٹریشن دوسروں پہ نکالتے ہیں اور اب بچہ آئے گا پھر اس کی بھی لائپ جھنڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ کیا پکڑ کے ٹونی کے گھر چلے گا تاکہ ہم لوگ ریجسٹر نہ ہو سکیں اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹونیوں انفرمیشن دیتا تھا اپنی ویب سائٹ سے اس کے بعد ہم ریکی بے جاتے تھے یہ پتہ کرنے کے لئے کی کون اکیلے رہتا ہے اور اس کے پاس کتنے سیکیورٹی اگر ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے تو ٹونی اور جگن کو اپنے ساتھ لیتے تھے بڑڑ کرنے کے بعد ہم وہ کپڑے اور کلفز جگن کو دیتے تھے اور وہ اسے ڈسپورس کرتا تھا اس کے بعد ہمیں مینوسیبل دپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں ہمیں مزے آنے لگا تھا اور ٹونی اور جگن کی پیسے کی پروبلم سالونے لگی تھی سو بیسیکلی او ون ون سچویشن فر اس اور جن بچاروں کو مارا ان کی فیملی کے لاز کا کیا اس کے بارے میں سوچا کبھی اب یہ بتاؤ ان بچاروں کو کیوں مارا تمہیں تو پیسوں کی کمی بھی نہیں تھی نا سرے میرا پلان تھا مجھے شادی نہیں کرنی تھی لیکن زبردستی میرے پیننٹس نے میری آرین مہریج کروا دی تھی اور شادی کے اگلے دین لڑکی اپنے آرشک کے ساتھ بھاگ گئی تھی اس کے بات سے مجھے نفرہ تو گئی تھی آرین مہریج سے خاص کر کہ ان لوگوں سے جو ریلیشنشپیں ہونے کے بعد اپنے پیرنٹس کے پریشر میں آرین مہریج کرتے ہیں فٹو ہوتے اسے لوگ سالے اور مجھے پروبلم تھی بچوں کے کریس سے پوپولیشن اتنی بڑ رہی ہے سر مطلب اگر پیار نہیں ہے تو شادی کر کے بچے پیدا کرنے کا کیا فائدہ اور یہ پیرنٹس ان کے ساتھ تو زبردستی ہوئی یہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ ہی کرتے ہیں فر ووٹ کس لیے ایسے بڑھائیں گے اپنے ونش کا نام بہت کرانتی کاری وچارے ہیں اور میرے حساب سے آپ کے آگینے والے کچھ سال جیل میں بیتنے والے سیریل کلر کو پکڑنا اتنا مشکل کیوں میں نے اپنے کریئر میں کئی سیریل کلر سے ملاقات کی اور بات کی اور جو چیزیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ایک تو سیریل کلر ہمارے آس پاس ہوتا ضرور ہے پر شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا بہت لو پروفائل رہتا ہے اس کا ٹارگٹ بہت صاف ہوتا ہے وہ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی پولیس سیریل کلر کو پکڑنا ان کے لئے سب سے مشکل ہوتا ہے اب میں انوپ سونی آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور اس پر ہمارے ایکسپرٹ کی وشلیشن کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جے موسیقی